اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ مزیدار سے سیمپل ویجیٹیبل پلاو کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت ایزی اور قوک ریسپی ہے آج کل سمجھ میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور دن کے ٹائم کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تو یہ ریسپی بنا سکتے ہیں آپ اور یہ کھانے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے اور بہت لائٹ سی اور ایزی ریسپی ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اس کو بننے میں تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ویجیٹیبل پلاو بنانے کے لیے میں نے ایک میڈیم سائز پیاز کو لے کے اس کو سلائسز میں کٹ کر دیا اور اسے ایک کوارٹر کپ آئل گرم کر کے اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے وان ٹی سپون زیرہ ڈالا ہے خوشک دھنیا ڈالا ہے دو چھوٹی الائچچی ڈالی ہے چار سے پانچ اس میں میں نے کالی میچن ڈالی ہے ایک موٹی الائچچی ڈالی ہے ایک بادیان کا پھول ڈالا ہے ایک تیز پتھر ڈالا ہے اس میں میں نے تین سے چار میں اس میں لانگ ڈال دوں گی compan ڈال دوں گی اور تین calculations سی سینیمان سٹس ڈال دوں گی اب ہم پیاز کو لائٹ براؤن ہونے تک اچھی طرح سے بھون لیں گے اب پیاس کا کلر چینج ہو گیا ہے یہ لائٹ براؤن ہو گیا اب میں اس میں ڈالوں گی وان ٹی سپون گارلک اور وان ٹی سپون ہی اس میں میں جنجر پیسٹ ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ ہمارا پیاس زیادہ ڈاک نہ ہو اگر پیاس زیادہ ڈاک ہو جائے گا تو ہمارے رائز کا کلر بھی خراب ہو جائے گا اب میں اس میں وان میڈیم سائز ٹماتر شاپ کر کے ڈال دوں گی و ساتھ ہی اس میں میں باقی کے سپائسز ڈال دوں گی میں نے اس میں وان اینڈا ہاف ٹی سپون سالڈ ڈالا ہے اور وان ٹی سپون میں نے اس میں کرشڈ ڈیڈ چلی ڈالی ہے اب ہم ان سپائسز کو کھک کر لیں گے اور ٹماتر کو گلنے دیں گے اب میں نے اس میں اپنی مکس ویجیٹیبلز ڈالی ہے ویجیٹیبلز آپ اپنی چوائس کی کوئی سی بھی ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں ویلیبل ہوں جو آپ کو پسند ہو میں نے اس میں بڑے سائز کا علو ڈالا ہے میں نے اس میں باری کٹی ہوئی گاجر ڈالی ہے اور بھوٹر کپ اس میں میں نے فروزن مٹر ڈالی ہے آپ اپنی چوائس کی کوئی بھی ویجیٹیبلز اس میں ڈال سکتے ہیں اس سارے سبزیوں کو ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اور سبزیوں کو half cook کر لیں گے میں نے اس میں ایک ہری میچ پی کاٹ کے ڈال دی تھی کیونکہ میں نے پیس چلی سے 20 سپون ڈالی تھی تو یہ سبزیاں اچھی طرح سے بھون گئی ہیں اور half done بھی ہو گئی ہیں اب میں اس میں دو کپ گرم پانی کے ڈالوں گی کیونکہ میں نے ایک کپ چاول لیے تھے اور اس کو بوائل آنے تک کوک کر لوں گی تو چاول کا پانی بوائل ہو گیا ہے اب میں اس میں اپنے بھگوئے ہوئے چاول ڈال دوں گی میں نے تقریباً آدھا پونہ گھنٹا پہلے چاولوں کو بھگو کے رکھ دیا تھا اور اب اس کو اتناک کوک کریں گے کہ اس کا پانی ڈرائ ہو جائے اور پھر اس کو دم پہ رکھ دیں گے تو یہ چاول کا پانی ڈرائ ہو گیا ہے اب میں اس کو ایک کپڑے سے کور کر دم دے دوں گی تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اور ساتھ میں کل کی لیفٹ آور فش پکوڑا بھی میرے پاس بچا ہوا تھا تو ایزا سائیڈ ڈیش میں یہ فش پکوڑا فرائی کر کے یہ بھی ساتھ میں سرف کر دوں گی تو جی رائس کو بہت اچھا سادم آگیا ہے اور بہت ہی مزیدار سے رائس ریڈی ہو گئے ہیں اور گرمی میں یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں بہت ہی لائٹ اور ایزی کیونکہ ریسپی ہے اب میں اس کے سائیڈ پہ فش پکوڑا بھی سرف کر دوں گی اور آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو چٹنی رائتے اور سیلڈ کے ساتھ سرف کریں اور مجھے کمنٹس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تھنکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ